دیکھیں اس میں 22 تاریخ کو جو علی پور علاقہ ہے اس میں دوپہر کے وقت ایک شوٹ آؤٹ ہوا تھا جس میں ایک لڑکے کی نرندر ملک کی مرتی ہو گئی تھی اور ترون یادہ غائل ہوا تھا ایسا مانا جا رہا تھا کہ شاید یہ گینگ وار ہے ارسٹ وائل ٹلو گینگ اور اپنے گوگی گینگ کے بیچ میں ان کے آپس میں پرانی رنجش کے چلتے شوٹ آؤٹ ہوا ہے تو اس میں ٹیم فارم کی گئی اپنے لوکل پولیس اور سپیشل سٹار تو اس کے چلتے جو ہے ابھی دو لوگوں کو ہم لوگوں نے ارسٹ کیا ہے جس میں ایک جو ہے ہمارا مین شوٹر ہے اور ایک جو ہے جس نے مقبری کی تھی تو دو لوگ ہم نے اس میں ارسٹ کیے ہیں ہاں ان کا بھی کیونکہ سنگین معاملہ تھا اور کافی اس میں ہمارے جو ہیں سپیشل یونٹس کی ٹیمز بھی لگی ہوئی تھی تو سپیشل سٹار نے اور ساتھ میں کرائم کی ٹیم بھی اس میں لگی ہوئی ہے تو سپیشل سٹار کو بھی ایک کامیابی ملی ہے انہوں نے بھی ایک شوٹر کو ارسٹ کیا ہے اس میں سر اس میں ٹوٹل کتنے شوٹر تھے جو آکے جنہوں نے شوٹ کیا اور جیل میں کن کن لوگوں کے طرح اس طرح ڈاؤڑا ہے دیکھیں اس میں جو کافی جو ثبوت سامنے آیا ہے اس میں ٹوٹل پانچ لوگوں کا انوالمنٹ آ رہا تھا دو موٹر سائیکل پر پانچ شوٹرز تھے جو انہوں نے حملہ کیا تھا تو جو ابھی سامنے آیا ہے اور جیل میں جیسا ابھی پریس کانفرنس نے بتایا ہے تو امیت ایلیاز ڈبنگ ہے جس کا نام پرمک روپن سے سامنے آ رہا ہے تو اس پہ انویسٹیگیشن چل رہی ہے سر ٹلو اور پوگی ایک لمبے وقت سے ان کی دوشمنی چل رہی ہے کتنا بڑا سردرد ہے جیلے میں اور آپ کے چیل میں کیونکہ دونوں کی ہتھیا ہو چکے لیکن اس کے بعد دونوں کی آنگے سکتے ہیں دیکھیں سردرد تو نہیں ہے اور کانون ویسطہ بلکل کنٹرول میں ہے یہ ہے کہ یہ آپس میں جو ان کا جو لڑائی یہ لوگ کرتے رہتے ہیں اور جو ان کے لو لیول فنکشنریز جو بج گئے ہیں یہ آپس میں اپنا شوٹ آؤٹ اور یا اس طرح کی واردات کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس کا پروپرلی جو ہے جواب دیا جاتا ہے اور انویسٹیگیشن اس میں پروپر کی جاتی ہے کوشش ہی رہتی ہے کہ واردات نہ ہو بڑ جب ہوتی ہیں تو سوٹ طریقے سے ان کو سالو کیا جائے اور جتنے بھی کلپٹ ہیں ان کو جیل بھی جا جائے تو اس میں جو ہے ڈیلی پولیس کافی سکشم ہے اور ہر بار کامیاب رہتی ہے دیکھیں اس میں 22 تاریخ کو جو علیپور علاقہ ہے اس میں دوپہر کے وقت ایک شوٹ آؤٹ ہوا تھا جس میں ایک لڑکے کی نرندر ملک کی مرتی ہو گئی تھی اور ترون یادہ غائل ہوا تھا ایسا مانا جا رہا تھا کہ شاید یہ گینگ وار ہے ارس وائل ٹلو گینگ اور اپنے گوگی گینگ کے بیچ میں ان کے آپس میں پرانی رنجش کے چلتے ہیں شوٹ آؤٹ ہوا ہے تو اس میں ٹیم فارم کی گئی اپنا لوکل پولیس اور سپیشل سٹار تو اس کے چلتے جو ہے ابھی دو لوگوں کو ہم لوگوں نے ارسٹ کیا ہے جس میں ایک جو ہے ہمارا مین شوٹر ہے اور ایک جو ہے جس نے مقبری کی تھی تو دو لوگ ہم نے اس میں ارسٹ کیے ہیں ہاں ان کا بھی کیونکہ سنگین ماملہ تھا اور کافی اس میں ہمارے جو ہیں سپیشل یونٹس کی ٹیمز بھی لگی ہوئی تھی تو سپیشل سیل نے اور ساتھ میں کرائیم کی ٹیم بھی اس میں لگی ہوئی ہے تو سپیشل سیل کو بھی ایک کامیابی ملی ہے انہوں نے بھی ایک شوٹر کو ارسٹ کیا ہے اس میں سر اس میں ٹوٹل کتنے شوٹر تھے جو آکے جنہوں نے شوٹ کیا اور جیل میں کن کن لوگوں کے طرح اس طرح دہوڑا ہے اس میں جو کافی جو سبوت سامنے آیا ہے اس میں ٹوٹل پانچ لوگوں کا انوالمنٹ آ رہا تھا دو موٹر سائیکل پہ پانچ شوٹر تھے جو انہوں نے حملہ کیا تھا تو جو ابھی سامنے آیا ہے اور جیل میں جیسا ابھی پریس کانفرنس سے باتایا ہے تو امیت الیاس دبنگ ہے جس کا نام پرمکروپن سے سامنے آ رہا ہے تو اس پر انویسٹیگیشن چل رہی ہے سر ڈلو اور پوگی ایک لمبی وقت سے ان کی دشمنی چل رہی ہے کتنا بڑا سردرد ہے راودر جلے میں اور آپ کے جگرمین کیونکہ دونوں کی ہتھیا ہو چکے لیکن اس کے بعد دونوں کی آنکر سکتے ہیں دیکھیں سردرد تو نہیں ہے اور کانون ویاس تھا بلکل کنٹرول میں ہے مٹ یہ ہے کہ یہ آپس میں جو ان کا جو لڑائیے لوگ کرتے رہتے ہیں اور جو ان کے لو لیول فنکشنریز جو بج گئے ہیں یہ آپس میں اپنا شوٹ آؤٹ اور یا اس طرح کی واردات کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس کا پروپرلی جو ہے جواب دیا جاتا ہے اور انویسٹیگیشن اس میں پروپر کی جاتی ہے کوشش ہی رہتی ہے کہ واردات نہ ہوں جب ہوتی ہیں تو سوٹ طریقے سے ان کو سالو کیا جائے اور جتنے بھی کلپٹ ہے ان کو جیل بھی جا جائے تو اس میں جو ہے ڈیلی پولیس کافی سکشم ہے اور ہر بار کامیاب رہتی ہے شکریہ